موسیقی بارش میں چہل قدمی ایک عام سی بات لگتی ہے لیکن کیا آپ نے بارش میں چہل قدمی کی ہے کیا آپ نے کبھی ان چہل قدمی کے دوران فطرت کے حسن کے صحیح معنوں میں تعریف کی ہے جب ہم بارش میں چہل قدمی کرتے ہیں تو ہمارے ارگرد ایس مقامات اور آبادو کی سنفنی ہوتی ہے جسے ہم اپنی مصروف زندگی میں اکثر نظر انداز کر لیتے ہیں بارش کی کڑکڑاہٹ پتو کی سرسراہٹ اور بونڈوں کی ہلکی ہلکی آوازوں سے ہمارے ذہنوں کو سکون ملتا ہے اور ہماری روحوں کو ترو تازہ کرتا ہے جیسے جیسے ہم بارش میں چہل قدمی کرتے ہیں ہم اپنے اردگرد کے منظر نامے میں ہونے والی تبدیلی کو بھی دیکھنے کے قابل ہوتے ہیں بارش پودوں اور درختوں میں زندگی لاتی ہے جس سے وہ زیادہ متحرک اور زندہ دکھائی دیتے ہیں رنگ زیادہ وشت نظر آتے ہیں اور مٹی کی خوشکو تیز ہوتی ہے جو ہمارے حواس کیلئے ایک دعوت پیدا کرتی ہے بارش میں چہل قدمی ہمیں فطرت کی چھوٹی چھوٹی تفصیلات کی تاریخ کرنے کی بھی اجازت دیتی ہے جو ہم ایک عام دن میں محسوس نہیں کر سکتے پتوں پر بارش کے قطرے وہ نمونے جو وہ زمین پر بناتے ہیں اور جس طرح سے وہ سورج کی روشنی میں چمکتے ہیں وہ واقعی دن کش ہو سکتے ہیں بارش میں چلتے ہوئے دیکھنے کیلئے سب سے خوبصورت نظاروں میں سے ایک پانی کا جسم ہے بارش کی بوندے ایک پرسکون ماحول پیدا کرتی ہے اور پانی کی اکاسی محض سانس لینے والی ہو سکتی ہے بارش صرف آسمان سے گرنے والا پانی نہیں ہے یہ دنیا کو ایک مختلف اینک سے دیکھنے کی دعوت ہے اس خوبصورتی کی تعریف کرنے کے لئے جو دریافت ہونے کا انتظار کر رہی ہے لہٰذا اپنا برساتی پکڑو اپنا دماغ کھولو اور میرے ساتھ ایک دلکش مہمجوئی کا آغاز کریں جو ہم بارش میں چلتے ہیں اور فطرت کے حیرت انگیز اجائب کو دریافت کرتے ہیں بارش ناوی ناقابل یقین حد تک تازگی بخشتی ہے یہ ہوا کو صاف کرتا ہے زمین کو جوان بناتا ہے اور یہاں تک کی انتہائی غیر معمولی ماحول کو بھی غیر معمولی چیز میں بدل دیتا ہے لہٰذا میں نے اپنا برساتی پکڑا اپنا کیمرہ پکڑا اور اس جادو کو دریافت کرنے کے لئے روانہ ہو گیا جو بارش کے ساتھ فطرت کے رکس کے وقت کھلتا ہے جب میں جادو کے جنگل میں ٹھیلتا ہوں بارش میرے ارگرد کی دنیا کو نارم کر دیتی ہے آوازوں کی ایک پرسکون سمفنی پیلا کرتی ہے پتوں پر بارش کی بوندوں کی آوازیں پرندوں کی تنیں اور پناہ کی تلاش میں چھوٹی مخلوقات کی سرسرہہ یہ ایک کورس ہے جسے صرف فطرت ہی کمپوز کر سکتی ہے بلا شبہ بارش میں چلنا ہمیشہ آرام دے نہیں ہوتا اور فطرت کو تلاش کرتے وقت اپنا خیال بھی رکھنا ہمیشہ ضروری ہے کبھی کبھی بارش سے وقفہ لینا اور چائے یا کافی کے گرم کپ سے لطف اندوز ہونا بھی اتنا ہی ضروری ہے بارش کے دنوں گے کو اکثر گھر کے اندر رہنے کے بہانے کے طور پر دیکھا جاتا ہے لیکن ہمارے لئے ایڈبنچر سے محبت کرنے والی روحوں کے لئے نہیں جیسا کہ کہاوت ہے خراب موسم جیسی کوئی چیز نہیں صرف نامناسب لباس لہٰذا اپنے بروسے من بارش کے جوتیں اور ایک مصبت رویہ سے لیس میں آپ کو یہ دکھانے ہی والا ہوں کہ ایک سادہ سی ووک کس طرح ایک محکاوی بارش کے رکس میں بدل سکتی ہے موسیقی 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 میری طرف دیکھو بارش میں جہا قدمی کرنا محص تفریحی ٹہلنا نہیں ہے یہ ایک پرجوش تجربہ ہے جو آپ کے اندورنی بچے کو متحرک کرتا ہے کیا فطرت حیرت انگیز نہیں ہے بارش پودوں کو ترو تازہ کرتی ہے زمین کی تزی میں متحرک رنگوں کو رنگ دیتی ہے اور ہوا کو مٹی کی زندگی کی نشہ اور خوشبو سے پردیتی ہے یہ ایسا ہی ہے جیسے دنیا کو اچھی طرح سے شاور ملیں اور ہم اس کا مشاہدہ کریں زندگی میں سے انترĺ ما گیا زندگی میں سے پردیت کرن Bird زندگی میں سے ملیں زندگی میں سے پیدیم قدرت میں چلنا علاج معالجہ ہے لیکن اس مرقب میں بارش شامل کرے اور یہ ٹریٹمنٹ کی بلکل نئی سطح پر لے جاتا ہے پتوں سے ٹکرانے والی بوندوں کی آواز آپ کی جلد پر بارش کے قطروں کا احساس یہ روح کے لئے قدرتی مساج کی طرح ہے یہ تناؤں کو دور کرتا ہے اور آپ کی روح کو جوان کرتا ہے تو اگلی بار جب بارش ہو تو آپ کو باہر جانے سے اپنے آپ کو نہ رکھیں چہل قدمی کریں اور فطرت کی خوبصورتی کو دیکھیں آپ کبھی نہیں جانتے کہ آپ کون سے اجائبات دریافت کر سکتے ہیں لیکن ہاں اپنے صحت کا خیال رکھیں اگر سردی ہے تو گرم کپڑے بارش ہے تو رینکھوڑ چتری وغیرہ آپ اپنے ساتھ لے کے جائیں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس لائک بٹن کو دبانا نہ بھولیں اور مزید قدرتی موہم جوئی کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور یاد رکھیں بارش ہو یا چمک دنیا ہمارا گھیل کا میدان ہے ہمارے ساتھ رہیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور مزید خوبصورت ویڈیوز دیکھئے موسیقی 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 موسیقی